تو جس طرح سے شردہ ووکر کا مردر کیس ہمارے سامنے نکل کر آیا ہے تو اس سے نہ صرف پوری بھارت بلکہ پوری دنیا اس سے شوق ہو گیا کیونکہ دیکھا جائے تو اپنے لور کے پیتیس ٹکڑے کر دینا اس کو مار کر یہ بہت زیادہ گھنونا پراد ہے لیکن یہ جو شردہ ووکر کا جو معاملہ ہے وہ اکیلا ایسا معاملہ نہیں ہے ابھی کچھ اسی طرح کے ہی معاملے ہمارے سامنے آیا ہیں جو بہت زیادہ شوقنگ ہیں اور یہ معاملے جس طرح سے سامنے آ رہے ہیں ایک کے بعد ایک وہ بھی ایک ہی سیم پیٹن پر یہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ یہ کوپی کیٹ کرائم ہے جس کو ہم کرائمینولوجی میں کوپی کیٹ کرائم کہتے ہیں تو آج اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں لیکن اگر آپ چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو پورے بھارت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں آفتاب پونے والا کیس کافی زیادہ چرچاؤں میں ہیں کیونکہ یہاں پر لڑکی جس کا نام شردھا والکر تھا اس کو چھے مہینے پہلے گلہ گوٹ کر مار دیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد آفتاب نے تین سو لٹر کا ایک فریج کریئے تھا جس میں آفتاب نے شردھا کو کٹ کر اس کے پیتش ٹکڑے کیے اور اسے اس فریج میں سٹور کیا پھر اس کے بعد آفتاب پونے والا ایک اکر کے باڈی کے ٹکڑوں کو دلی کے مہرولی جنگلوں میں ٹھکانے لگا دیا گیا یہ اتنا کرومتہ اپراد ہے کہ وکیلوں تک نے اس کیس کو لڑنے سے انکال کر دیا کوئی تیاری نہیں ہے اور اتنا ہی نہیں شردھا والکر آفتاب کی گرفرینڈ تھی اور دونوں ایک ہی اپارٹمنٹ میں لیو ان ریلیشنشپ میں رہتے تھے لیکن اس کے بارے میں یہ بات سامنے نکل کر آ رہی ہے کہ ان دونوں میں کافی زیادہ جھگڑا ہوتا تھا دونوں میں پیسوں کے لے کر بھی کافی زیادہ پریشانی تھی اور دونوں ایک دوسرے پر چیٹ کرنے کا الزام بھی لگا دیتے ہیں یعنی یہ ریلیشنشپ ایک ٹاکسک ریلیشنشپ تھی یعنی کہ ایسی ریلیشنشپ جس میں پیار تو کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن جو بھی ہوتا تھا وہ ایک دوسرے کے اوپر شک کرنا مینٹلی اور فیجی کے لیے ٹاٹچر کرنا جھگڑے کرنا یہ سب ہوتا تھا تو یہ سب جو ہے ایک ٹاکسک ریلیشنشپ میں ہی ہوتا ہے تو یہ والا معاملہ کافی زیادہ شوکنگ ہے لیکن کچھ اسی طرح سے ہمارے سامنے کچھ اسی طرح سے کئی سارے کیس سامنے نکل کر آ رہے ہیں جس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے کاپی کیٹ کیس ہے یعنی کہ ہو بہوں بلکل آفتہ پونے والا جیسے کیس ہی ہیں جس کے بارے میں ہم آگے بات کرتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اور ہم آتے ہیں یہاں پر اتہ پردیش کے آزمگڑ میں جہاں پر ایک آدمی کو اریس کر لیا گیا اور اس نے یہاں پر اپنی ایکس گل فرینڈ کے جو باڈی پارٹ سے ہے اس کو کئی ٹکڑوں میں کاٹ دیا تھا نومبر بیس کا یہ آرٹیکل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں حال فلحال کی یہ گھٹنا ہے یہ تو یہاں پر بات کرتے ہیں کی کیا معاملہ ہے تو دیکھیں یہاں پر لڑکے کا نام پرنس یادو ہے جو آرادنہ پرجاپتی سے پیار کرتا تھا اور ان دونوں کا ریلیشنشپ کافی سمیں سے چل رہا تھا لیکن پرنس یادو کسی کام کے سلسلے میں ودیش چلا گیا اور ودیش میں کافی ٹائم لگا دیا اس نے لیکن اسی بیچ پرنس یادو کی گل فرینڈ آرادنہ کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ پرنس یادو سے نہیں ہوتی بلکہ کسی اور سے ہو جاتی ہے اور اس بات سے پرنس یادو بہت زیادہ گستہ ہو جاتے ہیں کہ جس کو میں نے اتنا پیار کیا وہ کسی اور کی ہو گئی تو پرنس یادو نے اپنے کزین کے ساتھ مل کر آرادنہ کی گلت آبا کر پہلے تو ہتیا کری اور یہ دونوں لوگ صرف مارنے تک ہی نے روگے بلکہ یہاں پر دونوں نے آرادنہ کے کئی ٹکڑے کر دیئے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید آرادنہ کے کئی سارے ٹکڑے کیے گئے تھے ٹکانے لگانے میں آسانی ہو جاتی ہے جس سے آرادنہ کا سر بھی دھڑ سے الگ کر دیا گیا تھا اور کئی ٹکڑوں میں کٹنے کے بعد آرادنہ کے باڈی پارٹس کو پلاسٹک بیگ میں بھر کر گاؤں کے باہرے کوئے میں ڈال دیا گیا لیکن آرادنہ کے سر کو کوئے میں نہیں ڈالا بلکہ اس کے سر کو پاس کے ہی ایک تالاب میں فیک دیا گیا اور باقی کے جو باڈی پارٹس ہیں اس پر کپڑے بھی نہیں تھے یعنی کہ سیمی نیکیڈ جو باڈی ملی ہے اور اتنا ہی نہیں جب پولیس پرنس کو پکڑ کر لے کے جا رہی تھی تو تب پرنس نے یہاں پر پولیس سے بھاگنے کی کوشش کی تو تب پرنس کو پکڑنے کے لیے پولیس نے اس کے پیر پر گولی بھی مار دی جسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو رائٹ سائٹ کا جو پیر ہے اس پر گھٹنے پر گولی لگی ہوئی ہے اور یہ سٹیچر پر لیٹا ہوا ہے تو یہاں پر بھی کافی زیادہ کورتہ دکھائی گئے جس میں لڑکی کو کئی حصوں میں کٹ کر اسے فیکا گیا تھا اور اس کے بعد معاملہ آتا ہے بروی پور کا جو ہے پسچم منگال میں ہے اور کولکاتا شہر کے ٹھیک ساؤت میں آتا ہے یہ تو یہاں پر ایک شخص رہتا ہے جس کا نام ہے اجیول چکرورتی یہ شخص بھارتی نیوی کا آفیسر رہ چکا ہے لیکن اس کے ساتھ سمجھ چاہ یہ ہے کہ یہ شخص اپنی پتنی اور بیٹوں کو زیادہ مارتا ہے بہت زیادہ مارتا ہے اور بہت زیادہ اگریسیو ہے یہ اب اگریسیو ہے نہیں تھا مطلب کہ یہ ختم ہو گیا اور ان کے گھر پر لگ بھگ روزی جھگڑا ہوتا تھا تو اسی طرح سے ایک دن اجیول کے بیٹے نے اجیول سے تین ہزار روپے مانگ لیا تاکہ وہ اگزام کی فیز بھر سکے کہ مجھے پیسے دے دو میں تاکہ اگزام کی فیز بھر سکے اور اگزام میں دے دوں لیکن اجیول نے پیسے دینے سے انکار کر دیا تو اس معاملے میں گھر میں جھگڑا ہونے لگا اور اجیول نے اپنے بیٹے کو تھپڑے بھی مار دیا جھگڑے میں ہی تو بیٹے کو بھی گصہ آ گیا تو بیٹا بھی باپ کو مارنے لگا اور اس نے اپنے باپ کو ایک جور کا دھکہ مارا جس سے اجیول کا صرف کورسی سے ٹکرا آ گیا تو وہ انکانشیس ہو گیا اور اسی بیچ پھر اس معاملہ یہاں پر طریقہ تینوں میں ایک جیسے استعمال کیا گیا ہے پہلے گلہ گھوٹا پھر اس کے بعد اس کے ٹکڑے کر دیا کٹ کے اور پھر اسے فیک دیا آفتہ پرنس و رجول ان تینوں معاملوں میں ہمیں یہی سیم چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے حالانکہ دیکھا جائے تو تینوں ہی معاملوں میں اب راڈیوں نے ایک دوسرے سے انسپائر ہونے کی بات نہیں کیے لیکن جب ایسا ہوتا ہے تو اس کو کرائیمنولوجی کی بھاشا میں کوپی کیٹ کہتے ہیں کوپی کیٹ کرائیم کہتے ہیں یعنی کہ یہ کوپی کیٹ ہے ایک دوسرے سے بھلے سے ہی انسپائر بھرنا ہوئے لیکن کوپی کیٹ ہے اور اس میں تو آفتہ والا کیس تو پورا کا پورا کوپی کیٹ کرائیم ہی ہے کیونکہ دیکھا جائے تو آفتہ کو کرائیم شوز دیکھنا بہت زیادہ پسند تھا اور وہ ایک ڈیکسٹر نام کا کرائیم شو کو دیکھتا تھا جسے آفتہ کافی زیادہ انسپائر ہوا تھا اس سے اور یہ بات خود آفتہ نے ہی قبول کیا کہ وہ کرائیم شوز کافی زیادہ دیکھتا تھا اور انہی کرائم شو کو دیکھنے سے ہی اسے ایسا کرائم کرنے کا آئیڈیا بھی آیا اور اتنے ہی نہیں آفتہ آپ نے تو گوگل پر دہرہ دون والا معاملہ بھی سرچ کیا تھا جس میں انوپرمہ گولاٹی کو اس کا ہزبین مار دیتا ہے اور اس کے سبتہ ٹکڑے کر دیتا ہے اور پھر اس کو ٹکڑے کو ٹکانے لگا دیتا ہے ایک جانے کہاں کہاں پر فیک دیتا ہے تو یہاں پر دیکھا جائے تو کرائم شو کا کافی بڑا روحل ہے اہم روحل ہے جو اپرادی ہے وہ نئے نئے آئیڈیا لا رہے ہیں کرائم شوز کو دیکھ کر کرائم کو انجام دینے کے لیے آپ میرے انسٹرگرام پر بھی جڑ سکتے ہو آپ سمپلی جائے انسٹرگرام میں اور سرچ کیجئے آئی انڈرسکور امران صدی کی اور آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ مجھے ٹوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں یہاں پر بھی سیم ہی یوزر نیم ہے آئی انڈرسکور امران صدی کی تو دیجئے مجھے عزازت میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے thank you for watching i really appreciate you for this time god bless you all now signing off